بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس کیسے سب ٹھیک ہے امید کرتے ہیں کہ سب بلکل خیریہ سے خوش اور عباد ہو اپنے گھروں میں اور آج میں یہاں پر محرم الحرام کی نیاز بنانے جا رہی ہوں پلان تو میرا یہ تھا کہ میں فائف کیجی تک رائز بناوں گی لیکن میرے پاس اتنے بڑی کونٹیٹی میں دیکھ جانا ہی تھا تو اس لئے میں نے یہاں پر تین کلو چاول لیے اور یہاں پر تاہر نے باقی جو تھا وہ سارا خود ہی ریڈی میڈ جو نیاز تھا وہ دے دیا تھا تو جو میں بنا رہی کیونکہ میرا بڑا دل تھا کہ میں خود اس بار گھر میں بناوں گی تاہر مجھے بار بار کہتے ہیں نہیں بس بار سے ریڈی میڈ منگواتے ہیں میں نے کہا نہیں اس بار میں خود بناوں گے گھر میں میں موصلی صرف کرتے ہوں کھیروہ گرہ بنا لیتی لیکن اس بار میرا دل تھا کہ میں چاول بنا دی تو یہاں پر تاہر بھی میری ہیلپ کروانے ساتھ میں تو تین کلو چاولوں کا میں نے ناپ لے لیا تھا اور ان کو اچھے سے ہم لوگوں نے واش کیا پہلے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو جو ہے گرم پانی کے اندر تقریباً سیلہ چاول ہے تو اس لئے اس کو تقریباً کوشش کریں کہ دو سے تین گھنٹے تک آپ بھگو کے رکھ دیں یہاں پر میں نے تین کلو ہی چکن لے لیا بلکہ تین کلو سے بھی تھوڑا سے زیادہ تھا اس کو بھی میں نے دی فروز گزرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور تین گھنٹے گزرنے کے بعد اب یہاں پر میں نے آئل لے لیا آئل کی کونٹیٹی میں نے سب کچھ ہے وہ ناپ تول سے لیا تھا تاکہ کوئی بھی چیز زیادہ یا کب نہ ہو اور اس کے ساتھ میں نے یہاں پر تکیباً آدھا کلو تک پیاز لی ہے ہمیشہ تین کلو چاولوں میں آدھا کلو پیاز جاتے ہیں میں نے یہ کوک سے ہی پتا کیا تھا جو بناتے ہیں یہ بڑی بڑی دے گئے میں نے ان سے ہی ساری کونٹیٹی کا پتا کیا تو پھر میں نے بنائی تھی یہ تو اس لئے بالکل ایگزیک کونٹیٹی جو میں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں تو یہاں پر میں جیسی پیاز جو ڈارک براؤن میں نے کلر کی کیونکہ مجھے چاول جو تھے تھوڑے سے ڈارک براؤن کلر میں بنانے تھے اور مجھے امی کہہ رہی تھی کہ آپ جو ہے پیاز کو اس سے بھی زیادہ ڈارک کرتے لیکن مجھے ڈر تھا کہ کہیں پیاز ہوگا اس طرح نہ ہو کہ پھر وہ جیسے جلا ہوا ذائقہ ہوتا ہے ٹیسٹ ہوتا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ آج ہے چاولوں میں تو بہرحال میں نے چاول جو تھے وہ پیاز کے اندر میں نے چکن جو تھا وہ ڈال دیا تھا اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ادھر کو لیسن کا پیسٹ ایڈ کر لیا ہے اور اب یہاں پر میں اس کو اچھے سے فرائی کروں گے آپ نے یہاں پر تیز آنچ کے اوپر چکن کو فرائی کرنا ہے کیونکہ میں نے چکن جو ہے وہ نکالنا ہے اس لئے میں نے چکن کو پہلے آئل میں ایڈ کیا ہے اگر آپ کے پاس بڑی کونٹیٹی میں چکن نکالنا نہیں ہے تو آپ سب کچھ کٹھا بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو میں نے تماتر اس کے اندر ایڈ کیا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر دھنیا اور زیرہ ایڈ کیا ہے اور یہ میرے پاس گرہ مسالہ ہے جو سارا میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اور ساتھ میں یہ الائچیاں ہوں گئی سب کچھ آپ میں نے ساری کونٹیٹیز کی تو یہ میں سارا اس کے اندر ایڈ کروں گی تو اسی طرح سے میں نے سارا گرہ مسالہ اس کے اندر ایڈ کر لیا اب ہم اس کو اچھے سے فرائے کریں گے اور اس کے ساتھ اس کے اندر میں نے ایڈ کیا چار گوشت کا ایک پیکٹ اور ساتھ میں ایک بریانی مسالے کا پیکٹ اور میں نے جو مرچے ہوتے ہیں میں نے بہت ہی کم اس کے اندر ایڈ کی تھی بس یہ والی مسالے جات میں نے اس کے اندر ایڈ کیے تھے اور اس سے اس کا بہت 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 کسیوں کا ٹیس بن گیا تھا تو ہم اس کو اچھے سے فرائی کریں گے دیکھیں میں نے اس کے اندرڑا مرچ اٹ کیا جو کہ میں تقریباً ٹو ٹیبل سپون تک اٹ کی اس سے زیادہ نہیں اٹ کیا اب میں اس کے اندر کوئی پانی کچھ بھی اٹ نہیں کروں گی کیونکہ ٹاماتر اپنا اتنا پانی چھوڑ دیں گے کہ چکن جو بہت اچھے سے گل جائے گا تو اس لئے میں نے اس کے اوپر دھکن بھی فل کمپلیٹ بن نہیں کیا تھا بس اس طرح آدھا رکھا تھا تاکہ جو چکن ہے وہ اچھے سے گل جائے کیونکہ میں نے چکن کو اس سے نکالنا تھا میرے پاس دیکھ چاہاں دوبارہ سے میں بتاؤں گے کہ دیکھ چاہاں میرے پاس چھوٹا تھا تو اس کے اندر پورا چکن اور ساتھ میں چاول نہیں آ پا رہے تھے تو اس لئے میں نے چکن کو نکالی اور آپ یقین کریں کہ اتنا مزے کا ٹیسٹ آ رہا تھا بیسے چکن یہ ہے کہ تھوڑا ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ نکال لیتے ہیں تو چکن بہت ہی مزے کا فرائی فرائی سا جیسے ہم لوگ سیور پلاو پہ کھاتے ہیں بلکل اس طرح ٹیسٹ کا بن جاتا ہے دیکھیں کتنا زیادہ پانی چھوڑ لی اور ساتھ میں میں نے یہاں پہ چکن کا کورو بنایا تھا کیونکہ چاول میں ٹائم تھے تھوڑا سا اور کافی لیٹ ہو گیا تھا یہاں پہ تو میں نے سوچا کہ کیونکہ میری ساس آئی ہوئی ہے تو وہ ایجیٹ ہے تو ان کو جلدی بھوک لگ جاتی تو اس لئے میں نے ان کے لئے یہ سالن بنایا اور جو وہ تھا کہ چاول تھے ان میں بھی تھوڑا سا ٹائم تھا اس لئے تھوڑا سا وہ لیٹ تھے اس لئے یہ دیکھیں میں نے چکن سالہ نکال دیا ہے سالہ چکن اور دیکھیں یہ مسالہ بچ کے اب مسالہ کو یہاں پر میں نے اچھے سے فرائی کرنا ہے یہاں پر اگر آپ مسالہ اچھے سے فرائی کریں گے تو یہی ٹیسٹ ہوتا ہے سارا پولاؤ میں جتنا آئلڈ ریلیس کرے گا یہاں پر آپ کا مسالہ اتنا اچھا بنے گا اور چاول جائے اتنے ہی مزے کے بنیں گے تو بس اس کے ساتھ ہی جیسے یہ مسالہ فرائی ہوا اس کے ساتھ ہی میں نے ایک بڑا سارا باول دیکھا تھا اپنے تین کلو کا باول تھا اس کے اندر میں نے چاول ایڈ کیے تھے تو وہ میں نے دو باول جو ہے اس کے اندر پانی ایڈ کر لیا پورے دو باول میں نے اس کے اندر پانی ایڈ کیا تو بس یہ بلکل اس کے لئے ایناف تھا بہت ہی مزے کے کھلے کھلے سے چاول بنے تھے تو پانی کے کوارڈریٹ ہمیشہ ہی سیلہ چاولوں میں میں ڈبل ڈالتی ہوں جتنے میں چاول لیتی ہوں اگر آپ دو کلو چاول لے رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو اتنا ہی ڈبل پانی ڈالنا ہوتا ہے تو میں نے اس کے اندر پانی ایڈ کر لیا ساتھ میں میں نے نمک ٹیسٹ کیا ہے اور اس کے اندر میں نے مزید نمک ڈال دیا پہلے جو میں نے نمک ایڈ کیا تو وہ تھوڑا ایڈ کیا تھا کیونکہ میں نے چکن نکالنا تھا اس لئے سارا نمک آپ نے کٹھا نہیں ایڈ کرنا ہے اور اس کے ساتھ اس کے اندر میں نے سرکہ ایڈ کر لیا تاکہ چاول کھلے کھلے رہے ہیں کیونکہ سرکے سے چاول جائے چھپکتے نہیں ہیں اور جیسے اس میں پانی آیا جوش آیا ہے تو میں نے اس کے اندر چاول ایٹ کر لی ہے دیکھیں جی چاول جو بہت مزے کے پک چکے بلکل فول آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا دیکھچہ اتنا تھا کہ صرف چاول ہی سما سکتے تھے تو میں نے اب اس کو یہاں پر دم دے دیا ہے اور ساتھ میں چکن کو جو تھا میں نے اون میں دوبارہ سے گرم کر لیا تھا اور چاولوں کو بہت ہی مزے کا دم آ چکے ہیں میں اس طرح سے سب کو میں نے چاول بانٹے ہیں پورے محلے میں میں نے بانٹے سارے اور دیکھیں ساتھ میں میں اس طرح چکن ڈρائی ڈرائی سے چکن تھا اور بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آرہا تھا چکن کا تو آپ لوگ اگر دیکھچا چھوٹا نہیں بھی ہے تب بھی آپ لوگ چکن کو نکالیں یہ دیکھیں میں آپ کو کٹ کر کے بھی دکھاتے ہوں بہت ہی مزے کا ٹیسٹی ٹیسٹی سا چکن تھا تو آپ اس طرح سے بنائیں اور مندرسے میں بھی میں نے چاول بھیجے اور دیکھیں اس طرح سے آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کون سی بوٹی رکھتی ہیں اور جب آپ ایک کٹھے چاولوں میں ایڈ کر لیتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں چل رہا تو بہت ہی لائٹ ٹیسٹ کی بوٹیاں ہو جاتی ہیں اس طرح سے چکن جو ہے بہت مزے کے ٹیسٹ کا ہو جاتا ہے تو اس کو میں نے آج اس لئے ایڈٹ کر کے ویڈیو میں نے اپلوڈ کر لی تاکہ آپ لوگ اس کو ٹرائے کر سکیں تو انشاءاللہ سے میں نیکس ویڈیو میں پھر سے آپ لوگوں سے ملوں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ